اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سریع ذات سلاسل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں تو آپ نے ایک ایسی حکمت عملی بالغا کی مضورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فرہم نہ ہو سکے اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی وادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہی کے بعد یعنی جمادی اللہ آخر آٹھ ہجری میں ان کی تعلیف قلب کے لیے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ جسوسوں نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ بنو قضاء نے اطراف مدینہ پر حملہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فرام کر رکھی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا ممکن ہے دونوں سبب کٹھے ہو گئے ہوں برہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کے لیے سفید جنڈہ باندھا اور اس کے ساتھ کالی جنڈیا بھی باندھی ان کی کمان میں بڑے بڑے مہماجرین و انسار کی تین سو نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا اور ان کے ساتھ تیس گوڑے بھی تھے آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عزرہ اور بلکین بلکین جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہوں وہ رات کو سافر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے اس لیے حضرت عمرو نے حضرت رافع بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیئی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں دو سو فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی جس میں روح سوا مہاجرین مثلاً ابو بکر عمر اور سردہ 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 رانے سردہ رانے ساری بھی تھے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ عمرو بن آس سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں اختلاف نہ کریں وہاں پہنچ کر ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرنی چاہیے لیکن حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں امیر میں ہوں ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی اور نمازیں حضرت عمرو ہی پڑھاتے رہے کمک کے آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر قضائے کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دودھ راز حدود تک جہاں پہنچی آخری میں ایک لشکر سے مدبیڑ ہوئی لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گئے اس کے بعد آب بن مالکش جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علچی بن آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجا گیا انہوں نے مسلمانوں کی بے با سلامتی واپس کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی ذاتل صلی اللہ پہلی سین پہلی سین کو پیش آیا اور زبر دونوں پر ندرست ہے وادی القرآن سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے جہاں سے مدینہ کا فاصلہ دس دن ہے ابن عساق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جزام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے اس لئے اس مہم کا نام ذاتل صلاح صل پڑ گیا سریعہ خزرہ شابان آٹھ ہجری اس سریعہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقے میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قطادہ کو پندرہ آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا اور انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مالِ غنیت بھی حاصل کیا اس مہم میں وہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے موسیقی